ماشاءاللہ بکریوں کے خوراک کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خوراک یہ کیا کیا چیزیں کھاتی ہیں اور دو تقریباً دو کلو کھال رہے ہیں اور ایک کلو گندو اس میں مکس کر کے نا یہ چیزیں ہم کھلاتے ہیں جو بکری کو دو گھنٹے پانی میں کھال کو ڈباؤ کے نا تو اس کے بعد کھال کو نکال لینا آپ بہر تو اس میں جو نا خوشو گندو مڈال دینی ہے اور صبح اور شام تو ماشاءاللہ ان کی جان اور صحت دیکھو ایک ایسی پکڑتی ہے اور کتنی اچھی اور صحت من یہ جانور بنتے ہیں یہ چیزیں دیکھو ماشاءاللہ کیونکہ کافی سارے دوست ہیں ان کو نیت جربہ نی نی بار وہ کرتے ہیں کام لیکن کھال پہلی بار سٹارٹنگ میں تھوڑی تھوڑی سی آپ لگاؤ گے نا ایک دم سے پیٹ بھار کے نہیں کھلانی چاہیے اور سبز پٹھے بھی ہیں تھوڑے تھوڑے اور گندم جو انا تھوڑی تھوڑی ہو تو اس کے بعد آپ جو ان چیزوں کو سبزہ وغیرہ اگر ہو تو آپ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو خوشو کوراک بھی ان کو کھلا سکتے ہو تو سبزے میں یہ اچارا لوسن جس طرح پتے وغیرہ بیری وغیرہ کی کر سرہیں وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کھلا سکتے ہو تو یہ دیکھنا ہم بیری کھا رہی ہیں بہت ہی آرام سے کھا رہی ہیں تو اس میں آپ کو بہت ہی ریپونس اور بہت ہی فائدہ مند کام ہے الحمدللہ تو ان چیزوں کو آپ کھلانا چاہتے ہو تو اگر جس طرح بیری وغیرہ کیکر سرہیں وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کھلاو اگر ان کو کھلانا بھی چاہتے ہو تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب اور لائک کریں بہت ہی اچھی معلومات آپ پیارے بہیوں کو دیں گے اور بہت ہی خوبصورت یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھو ماشاءاللہ بلکل بڑے سائز میں اور سونے والی یہ بکری ہیں الحمدللہ بلکل اریجنال میں ہیں پیور چیزیں الحمدللہ محمد صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی کان بلکل پیور چیزیں ہیں الحمدللہ ان کے ماں باپ ہر چیز دیکھ کے رکھنی پڑتے ہیں کیونکہ بعض اوقات دوست ہیں منڈی سے بکری لے گئے اور اس کے ماں باپ کا نہیں پتا ہوتا تو گبن بکریوں کہتے ہیں ہم لے رہے ہیں یہ اچھے بچے دے گئے اور کلر میں آ جاتے ہیں مکس میں آ جاتے ہیں تو ان میں مسئلہ مسائل نکلاتے ہیں جو آپ لوگ خالی کر کے لوگ اور اچھا بریڈر لے گئے وہ بکریوں میں آپ چھوڑ دو تو ان چیزوں میں آپ کو بہت ہی ریپونس اور بہت ہی فیدہ مند کام ملے گا کیونکہ آپ کے سامنے بکریوں کراس ہوں گی اور آپ کے سامنے جو انا ان کی نسل پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے چنل سبسکرائب اور لائک کرنا ہے مزید اچھی معلومات آپ کو اچھی باتیں اچھے مشورے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے محمد صاحب رگوڑ فارم دیرا گا دیرا